ہلو ایس می خوشبخت خان یہ میری یوٹیوب پر پہلی لائف ویڈیو ہے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے گھر پر ہی اپنے بالوں کی ٹرمنگ اس طرح کی جاتی ہے وہ سکھاؤں گی آپ سب آسانی کے ساتھ خود اپنے بالوں کی ٹرمنگ کر سکو گے کیونکہ ٹرمنگ اپنے بالوں کی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے بال مہینے میں ایک بار ٹرمنگ ضرور کریں اگر آپ لوگ سیلون نہیں جا سکتے سیلون جانے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ خود اپنے بالوں کی ٹرمنگ گھر پر ہی کر سکتے ہو اگر آپ لوگوں کے بال میری طرح سٹریٹ ہیں تو پھر تو بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ گھر پر ہی اپنے بالوں کی ٹرمنگ کر سکو گے لیکن اگر آپ لوگوں کے بال ویوی ہیں اور اس میں کرل ہیں زیادہ تو آپ پہلے اپنے بالوں کو سٹریٹنر کی مدد سے سٹریٹ کریں پھر جب وہ بلکل سٹریٹ ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے اپنی ٹرمنگ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ ویوی بالوں میں اپنے ٹرمنگ کرو گے تو کچھ بال ٹرم ہو جائیں گے اور کچھ بال رہ جائیں گے کیونکہ وہ اونچے نیچے ہو جائیں گے تو وہ پھر اچھے سے ٹرمنگ نہیں ہو پائے گی تو آپ لوگوں نے گھر پر کس طرح ٹرمنگ کرنی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ایک چھوٹی سی سیزر جو ہر کسی کے گھر میں موجود ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک سیزر چاہیے اور ایک اس طرح کا کیچر چاہیے بڑا والا کیچر نہیں لینا آپ لوگوں نے اس طرح کا کیچر لینا ہے اور اپنے بالوں کو اچھی طرح آپ لوگ ٹینگل فری کر لیجئے اس کو اچھی طرح کام کر لیجئے اور اب اپنے بالوں میں آپ لوگ یہ جو کیچر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ اپنے بالوں میں آپ لوگوں نے پونی کرنی ہے اور پونی آپ لوگوں نے اونچھی نہیں باننی آپ لوگوں نے پونی میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں جس طرح آپ لوگوں نے اس طرح اپنے بالوں میں پونی باننی ہے یہ دیکھئے اس طرح آپ لوگوں نے اپنے بالوں میں پونی باننی ہے نیچے کی طرف پھر اپنے بالوں کو ٹینگل فری کر لیجئے اور جتنے بال آپ کے رف ہیں یہ دیکھئے سارے بال جو ہے وہ اچھی طرح ٹینگل فری ہو گئے ہیں اور جتنے بال آپ کے رف ہیں آپ لوگوں نے ان کی ٹریمنگ کرنی ہے میرے یہ والے بال رف ہیں تو میں ان کی ٹریمنگ کروں گی یہ دیکھئے آپ لوگ اس طرح آپ لوگوں نے ٹریمنگ کرنی ہے یہ میرے بال جو تھے وہ رف تھے تو میں نے اپنے بالوں کی trimming کر لیے دیکھئے آپ لوگ بلکل ایک جیسے ہو گئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی بہت آسانی سے اپنے بالوں کی trimming یہ دیکھئے گھر پر ہی کر سکتے ہیں دیکھئے میرے بال کوئی ٹو ہیڈز نہیں ہیں لیکن جو رف تھے وہ میں نے trim کر لیے ہیں اور trim بہت ضروری ہوتا ہے اس نے آپ کے بالوں کی growth بھی ہوتی ہے اور آپ کے بال جو ہے وہ heavy ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ ہی بنے رہیے گا آئندہ بھی ابھی میں چلتی ہوں میری ویڈیو کو subscribe کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا خوشبخت خان کے نام سے میری ڈی ہے تو اس لیے آپ لوگ مجھے پلیز support کیجئے گا اور like اور bell کا button بھی دبا دیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کی notification آپ لوگوں کو time to time ملتی رہیں اللہ حافظ